لبنان کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے حزباللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم اقیل سمیت بیس ارکان شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی تیاروں نے حزباللہ کے افراد کو بیروت میں نشانہ بنایا اس سے پہلے دارالحکومت کے منظفاتی علاقے کی جاموس سٹریٹ پر رہائشی امارت پر جنگی تیارے نے دو میزائل برسائے جس سے دس افراد شہید اور بچوں سمیت انسٹھ زخمی ہوئے جن میں سے آٹھ کی حالت تشویشناک ہے حملے کا حدب حزباللہ کی سپیشل آپریشنز کمانڈ کے سربراہ ابراہیم اقیل تھے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اقیل اسرائیل پر ہماسترز کی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ابراہیم اقیل کی گرفتاری میں مدد پر امریکہ نے ستر لاکھ ڈالر انام کا اعلان کیا تھا انہیں اپریل 1983 میں بیروت میں امریکی سفارتخانے اور امریکی میرینز کی بیرکوں پر حملے میں ملوث قرار دیا گیا تھا ابراہیم اقیل سے پہلے اسرائیل جولائی میں حزباللہ کے ایک اور اہم کمانڈر فوار شکری کو بھی شہید کر چکا ہے جو حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے دست راست تھے